دیکھیں ہم لوگ وہاں تک آئے تھے وہاں پہاڑی نظر آرہی ہے وہاں تک آئے تھے گاڑی میں بلے کہ وہاں سے آگے ہمارے پر ٹریک نہیں تھا جب ہم لوگ پورا گھوم کیا اس طرف سے آئے ماشا اللہ السلام علیکم کیا حال جائے دوستو اور آج ہم ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اپنا یہاں پر حاضر ہوں گے تو سب سے پہرے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو یاسی پلی سبسکرائب پڑھیں بھائی جن تو کانی ہے ایسی ہے کہ آج کا ویلوگ بہت امپورٹنٹ ہے آج ہم لوگ انہیں ایک نئی جگل کو ایکسپلور کیا ایک ایبینڈن شپ کو ہم لوگ نے ایکسپلور کیا ایک نیو بیچ کو ہم لوگ نے ایکسپلور کیا اپنے دوست دیکھیں ہمارے حسن بھائی میں نے گوگل میپ کے پر دیکھا ہے ایک جگہ پہ ایک شپ ریک کھڑا ہے جو بلکل ہی رسٹڈ ہے میں نے کہا چلے کام کرتے ہیں ڈرائیو بھی ہو جائے گی اور اسی بہارے ہم لوگ جو ہے کچھ نیا دیکھ کر بھی آجیں میں نے کہا چلو حسن بھائی آگا ہے اور اپنا سامان لے کے بیک پیک ہر چیز پل ماس پاس طریقے سے تیار ہو گئے سلام علیکم علیکم سلام آخر کار ملاقات حسن بھائی آپ بتائیے کیا کرنا ہمارے گروہ یہ پلان ہے ملکوین جانے کا وہاں پہ دو تین جگہ ہیں ابھی بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کرنا کیا کہا جانا ہے تو تھوڑی دیر میں دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو آج کچھ نیا دکھاتے ہیں آپ کو لیں جی ڈیسائیڈ ہو گیا جانا پہلے کہاں پہ ہے سب سے پہلے جانا ہے ہم نے کہاں پہ جانا ہے بہتاس بھی ہم لوگ جا رہے ہیں بھائی ایک املکوین کے بیچ ہے اس پہ کوئی شپ ریک پڑا ہے یعنی کہ کوئی شپ ہوئی ہوگی کوئی ڈوبی ہوگی وہ ڈوب ڈاپ کے یہاں پر آگے ہمارے املکوین کے کوسٹ پہ آگے تو اس کو دیکھنے جا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ابنڈن شپ ہے کوئی کہتے ہیں گوست شپ ہے جا کے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ ابھی میں نے گوگل map کے طور پر دیکھا ہے کہ دور دور تک کچھ بھی نہیں ہے صرف پانی ہے اور مٹی ہے اس کے بیچ میں ایک شپ کھڑا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے ہیں یہ بھی بتائیں کہ آپ نے دونڈا کیسے ہے دونڈا بڑا ہشکل ہے میں زوم کر کے سمندر کے کنارے چلتا ہے 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 دنیا میں دو طرح کے لوگ ایک تو وہ جو گوگل map کو فالو کرتے ہیں اور دوسرا وہ جو اپنے mind میں map بناتے ہیں تو آپ کا بھائی پچھلے چھ سال سا ہی ہوئی کے اندر لیکن sorry to say مجھے ابھی تک یہاں کے راستے یاد نہیں رہا ہے جس کی ویسے میں google map ہی فالو کرتا ہوں ہاں جی تو ہم لوگ امل کوئن آگئے امل کوئن بسکلی یو ای کے ایمارٹس میں سے ایک ایمارٹس ہے جیسے میں آپ کو بتایا تھا دوبائی شارجہ ابودابی اجمان ایک امل کوئن بھی ہوتا ہے یہ بہت چھوٹی سی ایک تیریٹری چھوٹی سی ایک سٹیٹ ہے جس کو کہتے ہیں یہاں پہ ایمارٹس تو آپ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں میں بھی ایکسپلور کرتا ہوں پھر آپ لوگ پتا ہوں وہ یہاں کی سپیشلٹی کی ہے اب جب وہ فالو کرنا سٹارٹ کرتی ہے تو وہ چچی ہماری جو گوگل map والی ہیں تو انہوں نے ان صاحبہ کو ہمیں چاہیے کہ ایک پراپر کسی راستے سے دیکھے جاتیں انہوں نے ہمیں بالکل آف روڈنگ ایک ڈیزرڈ کے اندر سے راستہ نکال کے انہوں نے دیکھایا میں نے کہا چلو گاڑی ہماری جا سکتی ہے لیٹس ڈوئیٹ تو گاڑی میں نے اتار دی کچھے میں کافی دور ہم لوگ نے کچھے میں چلا 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 پہنچے بلکل لینڈ میں ایک ڈیڈ اینڈ آ گیا اور اس کے بعد پانی تھا میں نے کہا یہ کیا بات تمیزی ہے اب اس کے بعد پانی تھا اور ایک طرف اونچا بہاڑ جس کو کہ میں کلائم نہیں کر سکتا تھا دوسری طرف پانی میں نے کہا یہ ہے تو ہم لوگ بالکل اس جگہ پہ نہیں جا سکتے پھر ہم لوگ نے واپس یوٹر لے کے واپس روڈ کے پر آئے پھر تھوڑا آگے جا کے ایک اور ایک لیگل راستہ میں نے دھون لیا لیگل راستہ یہ تھا ہم لوگ اس راستے کے پر جب ہم لوگ گئے اس راستے کے پر ہم لوگ جا کے آگے جا کے لیکن بھائی یہ سیکیورٹی والے کوئی پاکستانی ہے تو ہے نسوار کھلائی سگریٹ پھلائی اندر جانے تو نہیں انہوں نے کہا سوری بھائی اللہ ہم لوگ یہاں پر آگا ہے لیکن ان لوگ نے ہم لوگ کو جانے سے منع کر دیا کہ نہیں بھائی اللہ نہیں ہے یہ کوئی نئی یہاں پہ ریزیڈنسی بن رہی ہے اجمل مکان کے نام سے تو انہوں نے کہا ہوں بھائی ایک سکیورٹی والے نے بولا کہ آلاوڈ نہیں ہے تو پھر میں نے کہا یار اتنی دور آئے امال کوئن ڈرائیو کر کے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے پھر اس کے بعد ایسی دماغ کے اتنا چلا یہاں پر میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک انمیپ راستہ تھا جو کہ پورا ایک کچھا اریہ میں نے کہا چلو اس کچھے اریہ سے ہم لوگ چلتا ہوں میں نے اللہ کا نام لے کے اس کچھے اریہ میں گاڑی اتار دی جناب ایک دوبار پھر پکے روڈ سے آ چکے ہیں ہم آف روڈ پہ اس کو کیا فور بائی فور پہ اور اللہ کا نام لے کے سٹارٹ صحیح ہے فور بائی فور کے پر اپنے گاڑی سوچ کی میں نے اس کو پھر چلانا شروع کر دی بڑا خوبصورت راستہ انٹچٹ اریہ تھا لیپٹ اور رائٹ سائٹ پوری ہماری گرین دلین پتہ نہیں کہی تھی کیا تھی جنگلی گھانسے کیا تھی اور بیچ میں ہمارا رمل بڑا خوبصورت رہی ہے بہت مزا آیا ڈرائیو کر رہے ہیں موسم بھی بہت اچھا تھا وہ سیدھا سیدھا ہم جاتے گئے میں بس دیکھتا گیا لوکیشن ہماری کیا اس پوزیشن کے لئے گاڑی چلاتے گئے چلاتے گئے میں دیڑ سے دو کلومیٹر کی پتی تھی جناب آج اگر ہم پونج گئے دیکھاؤ ہم لوگ کس جگہ آگا مجھے خود نہیں لگ رہا مجھے خود نہیں لگ رہا مجھے خود نہیں لگ رہا کہ میں دوائی کسی ایسی جگہ آگا یہ وہ انٹیریئر سندھ کا کوئی گھوٹ نہیں لگ رہا میں دیکھوں ایک لیف پر جاہ رہے ہیں مجھے کون سا پکڑنا چاہیے بلکل سیدھا بھائی ہمارے دل سیدھا ہمارے ہمارے آپ تکے ملاحظہ کریں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایدھے لیفت جائیں گے اللہ کا نام لے کے جاہ رہے ہیں بس سیٹلیٹ کے دروں دیکھے جانے کہ ہمارا مین پین پوائنٹ کہاں پر جانا چاہیے ہیں اس کو ہم لوگ فالو کرنا اور اس کے بعد سامنے ہمارے سی آگیا اور وہ سی کتنا خوبصورت اس میڈم نے پوچھایا بہترین یہ گندی ہوگا اور زیادہ اچھے لگ رہے ٹائر دیکھو خطرناک چیز کھڑی ہے بہترین ہوگا بہت خوبصورت بہت خوبصورت بیچ کتنا خوبصورت ہے مزے کی چیز ہے دیکھیں دوریاں کٹا کریں یہاں پہ صرف وہ بندہ آیا ہے جو سمجھتا ہے خوبصورت جگہ ہے یہ کھڑا بھائی جس کو ڈھونڈا گلی گلی مل گیا یہ یہ آخر کار اکاز بھائی نے حمد کر کے ڈھونڈ لیا اس کو ڈھونڈنے کے لیے اتنا ہم نے بکھیڑا پالا چلے رام سے ہوتا رہے سایڈ سایڈ سے چلے ہم لوگ امالکوین کے بیچ کے پر آگئے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بھائی سب سے سکون ہے اور یہ بالکل پرائیویٹ ایکسس ہے اور ہم لوگ یہاں پر آگئے ایک گاڑی اور کھڑی گیا یہاں پر گوروں کی خیر ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں پر جا کے شپ دیکھتے ہیں شپ کیسا ہے کیا ریپورٹس ہیں ماشاءاللہ یہ سمندر دیکھیں یہ سب سے اچھی چیز ہے یہاں پر کسی کا آنا آلاود نہیں ہے جس کی ویسے بلکل صاف ہے اور بلکل سمجھ لیں کہ رو بیچ ہے اللہ تعالی کہ یہاں قدرتی سیپیاں بھی پڑی ہیں برنا ہوتا ہے یہاں کے بیچے پر کلیننگ اتنی ہوتی کہ سیپیاں ویپیاں پر کچھ بھی نہیں ہوتی تو سیپیاں بھی رکھی ہوئی ہیں سب کچھ ہے موسیقی 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 ہمارے میں آج ہے حسن بھائی تو کیسا ایکسپیرینس رہا ہے چیزے سے دیکھنے کیوں گاہی بھی مزہ کی چیزے سے مجھے دیکھنے ہمیں یہاں خیر تو شپ کو ہم لوگ نے دیکھ لیا ہم لوگ بھی بول سکتے ہیں یہ گوز شپ ہم لوگ نے دیکھا ہے رات کو یہاں پہ پتا نہیں کون رہتا ہوگا لیکن دن میں کوئی چوڑیل نگر نہیں آئی دن میں کوئی چوڑیل نہیں ہے رات کی تان پہ ہوتی ہوں گی چوڑیلیں جن بھوت بہت سارے لوگ ہوتے ہوں گے جن کے پاس اور کوئی جگہ نہیں یہاں پر یہاں کے رہیں گے تو بھائی آج ہم اپنی ویڈیو کو یہاں پر اپ کرتے ہیں اب بس ٹائم پورا ہو گیا ہمارا بارہ بجے ہمارے پاس جمعے کو صبح 9 سے 12 کا ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر ہم اپنے شوق پورا کرتے ہیں 12 بھائی کے بعد ہمارا فیمیلی ٹائم ٹھیک ہے چلو پہ انشاءاللہ کرتے ہیں یاد سے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور لائک کرنا نہیں بھولنا ٹھیک ہے لائک بھی کرو سبسکرائب بھی کرو اور اس کے ساتھ شیئر بھی کرو بھائی بھائی کو آپ کی سپورٹ کی ضرور ہو تھا ٹھیک ہے چلو پوکے اللہ حافظ موسیقی